بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لو کے ساتھ سل سائیکل یونٹ نمبر فائب میں پسٹ پیز ہم نے ڈسکس کیا تھا جو انٹر پیز ہے اس میں جی ون پیز اس پیز جی ٹو ان جی نوٹ پیز ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ڈیویجن پیز ٹو نمبر پیز ہے یہ سل سائیکل میں ایک تھا انٹر پیز دوسرا ہے ڈیویجن پیز ڈیویجن پیز میں ہم مارٹ آسز ڈسکس کریں گے ایونٹس آپ مارٹ آسز کون کون سے تھے پرو پیز میٹا پیز انا پیز ٹیڈو پیز کیریو کائنیسز کیا ہوتا ہے سائٹو کائنیسز ہم ڈسکس کریں گے سگنیبیکنز آپ مارٹ آسز پھر اس کے بعد می آسز ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے تو آپ نے اس ویڈیو کینٹ تک ضرور دیکھنے تو چلے شروع کرتے ہیں ڈیویجن پیز انسل بیلیجی انوال ایدر مارٹ آسز اور می آسز ڈیویجن پیز میں دو پیز موجود ہوں گے یا تو یہ می آسز ہوگا یا می آسز ڈیویجن پیز میں ٹو 群ہ پیز انوال ہے یا سیلڈیویڈ ہو گیا ہے دا پریز اب مارٹ آسز یا می آسز می آسز سو میٹک بارڈی جو بارڈی سیلڈ ہوتے ہیں اور می آسز جرم سیلڈ میں ہوتے ہیں می آسز سو میٹک سیلڈیویجن ہوتا ہے جو ہمارے بارڈی کے نارمل سیلڈ ہوتے ہیں اسے سو میٹک ڈیویجن کی ہلپ سے یہ مارٹاسز کی ہلپ سے یہ ڈیویجن ہوتا ہے ڈیپینیشن کے اگر ہم بات کریں مارٹاسز is the process of cell division where a parent cell splits into two daughter cell مارٹاسز cell division کا وہ process ہوتا ہے جس میں parent cell divide ہوتا ہے into two daughter cells each containing the same number of chromosome لیکن آپ نے یہ point ضرور یاد رکھنا ہے کہ parent cell میں جتنا chromosome ہوتا ہے وہ transfer ہوتا ہے same number of chromosome to the daughter cell means آپ نے pull number of deployed to a number of chromosome daughter cell میں بھی transfer ہوتا ہے یہ کہا پر ہوتا ہے occurrence مارٹاسز occur only in youkiriotic cells مارٹاسز صرف youkiriotic cell میں ہوتا ہے while prokiriotic cell میں یہ مارٹاسز نہیں ہوتا ہے وہاں پر یہ binary help binary fission کی help سے cells جو ہے وہ divide ہوتے ہیں discovery کے اگر ہم بات کرے کہ یہ مارٹاسز کس نے develop کیا تھا well there flaming observed cell division and eighteen eighties eighteen eighty میں w flaming نے یہ observe کیا تھا observing significant changes in a cells nucleus میں changes ہوتا ہے تو یہ پسٹ w flaming نے یہ study کیا تھا he termed these changes as mytosis events in pages یا مرحلوں کو اس نے نام دیا mytosis جس طرح آج ہم study کرتے ہیں events اب mytosis میں کیا کیا ہوتا ہے cytokineses ہوتا ہے cytokineses میں cytokineses پھر اس کے بعد cytokinesem division ہوتا ہے اور cell two میں divide ہوتا ہے کیریو کائنیسز میں پسٹ نمبر پیز جو ہے وہ پروپیز ہے کروموسوم اس پیز میں condense ہوتا ہے means chromatin پام میں ہوتا ہے تو وہ condense ہوتا ہے ایک دوسرے سے مطلب اٹیج ہوتا ہے اور dense پام میں موجود ہے پامنگ کروماتیڈز اور یہ کروماتیڈز جو آمز ہوتے کروموسوم کے وہ بناتے ہیں nucleolus نیوکلئر میمبرین ڈیسپیر اس کے دوران یہ کیا ہوتا ہے یہ نیوکلئر میمبرین یہ ڈیسپیر ہوتا ہے سنٹریول ڈیوائیڈ اور اپوزٹ پول سنٹریول بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اپوزٹ پول میں جاتا ہے فارمنگ دی مارٹارٹک اپریٹس مارٹارٹک اپریٹس پروپیز میں بنتا ہے تو نیوکلئر میمبرین جو ہے وہ ڈیسپیر ہوتا ہے نیکسٹ میٹا پیز میٹا پیز میں یہ کروموسوم ایلائن ہوتا ہے ایک دوسرے سے سنٹر جو سل کے سنٹر میں یہ میٹا پیز میں پلیٹ فارم میں یہ ایلائن ہوتا ہے نیکسٹ پیز میں کیا ہوتا ہے کروماترٹ سپریٹ این مور توورڈ اپوزٹ پول اب یہ کروماتر سنٹر میں آگئے این اپیز میں یہ سپریٹ ہوں گے اپوزٹ پول میں جس طرح جو ہمارے پاس سنٹر اولز تے سپنڈل پائبر پر پر یہ کروموسوم جائیں گے اب آہستہ آہستہ کروموسوم جو نیوکلئر میں جنٹک مٹیریل جو ہے وہ سپریٹ ہوں گے اب نیکسٹ سائٹو پلازم بھی ڈیوائیڈ ہوگا ٹیلوپیز میں کیا ہوتا ہے ڈاٹر کروموسوم ریچ پول کروموسوم سپریٹ ہوتا ہے اسٹیج میں اور دونوں پولز میں جو ہوئی کروموسوم جاتے ہے اور وہ دوبارہ آنکوئل ہوتا ہے واپس کولتا ہے نیوکلئر میمبرین ری فارمز نیوکلئر میمبرین دوبارہ بنے گا ایک دفعہ پھر سنے پروپیز میں کیا ہوتا ہے نیوکلئر میمبرین ڈیساپیر ہوتا ہے اور سنٹریول اپوزٹ پول میں جاتے ہے میٹا پیز میں کیا ہوتا ہے کروموسوم ایلائن ہوتا ہے سنٹر پر آتے ہے اور انا پیز میں یہ اپوزٹ پول میں یہ کروموسوم جاتے ہے اور اپوزٹ پول تک یہ پوش کرتے ہے مینز سٹرچ کرتے اور تیلو پیز میں یہ دونوں اپوزٹ پول میں جو ہے وہ سیلز کے پہنچ جاتے کروموسوم اور نیوکلئر میمبرین دوبارہ بن جاتا ہے نکس سائٹو کائنیسز اب نیوکلئر ڈیویجن ہو گیا اب نکس سائٹو پلازم ڈیویجن ہوگا نکس ایک سائن جو ہے انسائیڈ ٹویسٹڈ کی طرف ہوتا ہے جب یہ سائٹو پلازم ڈیویجن ہوتا ہے دیوائیڈن دی سائٹو پلازم مینز وہ نیر ہوتا ہے سنٹر میں اس طرح نیر ہوتا اور پھر لوپ شم میں ہوتا ہے انیمل سل میں وائل پلانٹ سل میں کیا ہوتا ہے یہ سل پلیڈ بناتے کیونکہ پلانٹ سل میں سل وال ہوتا ہے تو انیمل سل کی طرح یہ سائٹو پلازم ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا ہے سگنیپکنس ہم مارٹاسس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے امپورٹنس ہے کہ کروموسوب مینٹین ہوتا ہے پیرنٹ سے آپس رنگ میں جاتا ہے سکنڈ پوائنٹ ہیڈیڈیٹی ہے یا تیشوری جنریشن ہوتا ہے نکس پوائنٹ گروت بھی ہوتا ہے مارٹاسس کی بات نیو سیلز بنتے ہے پلانٹ سور اینیمل میں جو سمیٹ سل ہوتا ہے سل جو ہے وہ سل ریپلیس مینٹ ہوتا نیو سل بنتے ہے ہر بی سی پار میشن ہوتا ہے یہ بھی سگنیپکنس آپ مارٹاسس ہوتا ہے نکس ہیئر نیل اور جتنے بھی باڈی پار سے آرگن سے یہ بھی مارٹاسس کی ہلپ سے ہوتا ہے پوائیشن ہوتا ہے پلانٹ سپرد میترڈ اس کی ہلپ سے پلانٹ جو ہے ہوتا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو مارٹاسس ایک ایمپورٹن ایمپورٹن پروسس ہوتا ہے جس طرح سکل سل ڈیوارڈ ہوتا ہے کروموسوم نمبر مینٹین ہوتا ہے ہیلیڈی ٹرانس پر ہوتا ہے گروت کرتا ہے اور مختلف اسپیکس کے لیے جس طرح سل ریپیر ہوتا ہے یا ریپردکشن ہوتا ہے اس کا اہم کردار ہوتا ہے تو یہ تھی کچھ بیسک پوائنٹ مارٹاس مین ایون سپ مارٹاس اور سگنی بکنز نیکس ہم ڈسکس کریں سائی ٹو کانیس امید کرتا ہو کہ اپسیوڈ کو لائک کریں دوسر کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہماری یوٹیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے بائی